بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم ممین چودری ان کی اسلام آباد کی اجساہ و عدالت میں پیش ہی ہے اور کل وہ عدالت پیش ہوں گے یعنی کیونکہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا لیکن وہ کل جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی نیب کوٹ سے آدم ممین چودری کے متعلق وہ آپ کو بتائیں گے جمال خان سے ریلیڈیڈ ایک وائس نوٹ کسی نے بھیجا اور اس میں جمال خان صاحب فرما رہے ہیں بہت جلد ہم آپ کو بہت بڑی خوش خبری سنا رہے ہیں اتنی بڑی خوش خبری ہوگی کہ آپ خود پریشان رہے جائیں گے خیر وہ کل کے پروگرام ہوگا آج کا جو پروگرام ہے وہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے متعلق ہے کچھ اور حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لالچی لوگوں کے محسنے پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر جو راجہ ریاز ہے ان کے جو ان کو محسن بھی کہتے ہیں دو نمبر ملک ریاز بھی کہتے ہیں لیکن راجہ ریاز کی تھوڑی سی حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ راجہ ریاز نے فیس بک پیج کے اوپر کسی نے ہمیں وہ ایک بھیجا سکرین شارٹ جس میں راجہ ریاز ویت رمیسہ سیف اور دیگر کو ٹیک کیا گیا اور لکھا گیا جی استمبول ہم لوگ جا رہے ہیں وہ تھوڑی سی حقیقت بتائیں گے کہ راجہ ریاز کے ساتھ آیا رمیسہ سیف گئی ہے کہ نہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو آج تھوڑی سی اور حقیقت بتائیں گے کہ آپ کو معلوم ہے انسٹا کینچ کے حوالے سے تنزیل الرحمان صاحب نے جو واقعی ایک سچ کے پیروکار ہے اور انہوں نے سچ سے پڑھدہ اٹھایا ہے یہ اس قدر تلخ سچ ہے کہ راجہ ریاز کو یہ سچ حضم نہیں ہو رہا کیونکہ راجہ ریاز صاحب ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا کے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں زگ زگ کروا رہے ہیں کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا آپ نے درخواستیں نہیں دینی بہت جلد جو ہے بی فور یو کے غریب ممران کے چولے جلنا شروع ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے چولے نہیں جلیں گے کیونکہ نیب نے آپ کے ایکاؤنٹس فریز کی ہیں نیب ریفرنس سے کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیفور رحمان خان نیازی نے نیب میں جو ریپلائے سبمٹ کروایا تھا اس نے سیفور رحمان نے نیب انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ کہا جو وہ ٹیم تھی کہ میرا تو کوئی اور کمپنی نہیں ہے ایس آر گروپ آف کمپنیز کو میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کے علاوہ اس کو جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی کمپنی تبدیل کروا لی ہے تو سیفور رحمان خان نیازی نے کہا جی میں نے کوئی کمپنی تبدیل نہیں کری اور اس کے علاوہ تنزیل الرحمان صاحب کا جو وائس نوٹ ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے لوٹ سیل لگا دیا ہے وہ لوٹ سیل بات کی بات ہے جو ایک وائس نوٹ ہے وہ وائس نوٹ ذرا آپ ملائزہ کیجئے کہ وائس نوٹ میں تنزیل الرحمان صاحب واقعی سچے انسان ہے اور نیڈر بیباک وہ باتیں کرتے ہیں یہ ذرا سنیے السلام علیکم یہ سارے بھائیوں چیک کر لو آئی سی بے میں راجہ ریاض کی بھی آئی ڈی لگی ہوئی ہے تین سو ڈالر وہ لے چکے ہیں پراہ پر نکڑا چکے ہیں کیونکہ یہ میں نے پروف بھیج دیا ہے راجہ ریاض صاحب خود ہے جائن ہو چکے ہیں آئی سی بی کا اور ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ وڈاول بھی لگا چکے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے آئی سی بے وڈاول لیا ہے اپنے ٹیم کو بچانے کے لئے وہ کر رہے ہیں نا یہ راجہ ریاض صاحب کہنا نہیں لگا جی تو راجہ ریاض صاحب تین سو ڈالر کا ویڈرول بھی لے چکے ہیں ان کی بھی آئی ڈی لگی ہوئی ہے وہ سیکرین شاٹ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اب مزید جو تنزیل الرحمن صاحب کے موں سے جو سچ نکلا ہے ہمیشہ دیکھیں کہ جب سچ کی بات آتی ہے تو سچ تو سچ ہوتا ہے ہوتا تھوڑا سا تلخ ہے لیکن اس کے اوپر لوگ بلیو نہیں کرتے کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے راجہ ریاض صاحب نے لگائی ہوئی ہے اور آپ استمبول گئے ہوئے ہیں پہلے دبائی میں تھے پھر استمبول وہ کیا کچھ سچ کیا ہے اور رمیسہ سیف کے حوالے سے ایک اور سچ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ خود سن کر بھی حیران رہ جائیں گے آپ دیکھ بھی لیجئے گا ملک نوید کے حوالے سے ایک تلخ سچ ہمارے سامنے آ چکا ہے جو شیخ محمد ساکب شامی ہے جو کہتے ہیں جی میں امام مسجد ہوں ان کے حوالے سے بھی ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے یہ ہے یہ تنزیل الرحمن صاحب نے جو اور سچ فرمایا ہے ذرا دیکھئے یہ سچی بات ایک سازے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے والوں کے پیچھے لگے رہو میں تمہارے ساتھ ہوں آئی سی پی والے خوشیاں لے لو گھڑاو لے لو کھلونے لے لو فروڈ لے لو آجو آجو گھی لے لو تیل لے لو جی تو ناظرین یہ سچ تھا تنزیل الرحمن صاحب کے مو سے جو نکلا کہ راجہ ریاض تین سو ڈالر لے بھی چکے اور اس کے پاس انہوں نے اکاؤنٹ بھی لگایا ملک نوید نے بھی اکاؤنٹ لگایا لیکن کیونکہ راجہ ریاض نے آپ لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا تو وہ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے لیکن ہم نے آپ کو سچ بتا دیا اب مزید جو سچ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے واقعی بی فور یو کے غریب عوام کو بیوہ یتیموں مساکینوں کو اور اس کے علاوہ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ان کے کریکٹر ایسیسینیشن شروع ہو گیا ہم نے آپ کو آسمہ گلانی کا بتایا تھا کہ جس طرح کے وائیس لٹ آج تو اس کو ایک تھریڈ کالب یہی انٹرنیشنل نمبر سے بسیکلی انٹرنیشنل نمبر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں وہ ہر عام بندہ پاکستانی پاکستان میں رہ کے وہ ایک ہزار پہ کی سم خریج سکتا ہے وہ سم میں ملتی ہیں اور وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بندہ اس کی جو کالر ہوتا ہے اس کو لوکیشن پاکستان کی ہوتی ہے لیکن اس طرح محسوس ہوتا ہے جب کالر کی نمبر آتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے اب آتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے جو ایک پوست شیئر کی کہ راجہ ریاض ویت رومیسہ صحیف اور دیگر کے ساتھ اور استمبول یہ لٹرم پٹرم میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ نیب کی جانب سے چار فروری دوزار بیس کو رومیسہ صحیف وائف آف صحف و رحمان آئیڈی کارڈ نمبر دس ون ایڈریس ہاؤز نمبر ایک سو پچپن ابلیگ ون سٹریٹ نمبر دس قاسم فیز ہے ڈی اچ اے کراچی ہاؤز نمبر ایف نائن ڈیفنس ویو فیز ٹو کراچی ہاؤز ٹوئنٹی ایٹ ڈیچ بی بلاک ای ملک چوک جہل ٹاؤن لہور رومیسہ صحیف کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا ہے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتی اب راجہ ریاض نے اس لیے اس کو ساتھ ٹیک کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ صحف و رحمان خان نیازی واقعی کوئی اصل بزنس کرنے کوئی اصل کمپنی لانچ کرنے کے لیے اس کی اہلیہ راجہ ریاض کے ساتھ بیرون مل گئی ہے حالانکہ ایسے ہی بلکل بات نہیں ہے رومیسہ صحیف کا نام ای سی ال میں چار فروری دوزار بائیس کو ڈالا گیا تھا اب رومیسہ کیسے باہر سفر کر سکتی ہے کیونکہ وہ جیسے ہی ائرپورٹ پر جائے گی تو اس کا نام تو ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے وہ تو باہر سفر ہی نہیں کر سکتی اب یہ ایک اور جھوٹ جس سے پڑھتا ہم نے چاک کر دیا کہ راجہ ریاض نے کس طرح آپ کو آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک وائس نوٹ کیا کہ بہت جلد ایک ایسی چیز لا رہے ہیں آپ کے گھروں کے چولے جلنا شروع جائیں گے راجہ ریاض صاحب خدا کا خوف کریں آپ کے جو دو نمبر ملک ریاض ہیں سیفر رحمان خان نیازی وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے موت نے تو آنا ہے لیکن ایسے جھوٹ بولنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں رمیسہ سیف کا نام ایسیل میں ہے اور آپ اس کو ٹیک کر کے اور نیچے سیفر رحمان خان نیازی صاحب کمنٹس کر رہے ہیں بیسٹ آف لک یار کچھ تو خدا کا خوف کریں یہ جو بددوائیں ہیں یہ عرش ہلا دیں گی اور جس طرح سیفر رحمان خان نیازی اس سے پہلے جب ان کے ساتھ ہم نے چٹ چیڑ کی تھی جب وہ اتصاب عدالت میں آئے تھے ان کی صحت خراب تھی ہم نے بھی عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ سیفر رحمان خان نیازی کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ پاک اس کو لمبی صحت والی زندگی دے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سیفر رحمان خان نیازی جب ان کو زمانت ملتی ہے وہ باہر آتے ہیں تو دوبارہ انہوں نے بی فور یو ممران کو پیسے نہیں دینے دوبارہ سے ٹوپی ڈراما اب ٹوپی ڈراما جو کھیلا جا رہا ہے راجہ ریاس فرنٹ مین ہے ملک نوید صاحب ان کا نام بھی ای سی ال میں ہے وہ بھی ہم کل کے پروگرام میں بتائیں گے کل کے پروگرام میں جو راجہ ریاس جو سیفر رحمان خان نیازی صاحب نے نیب کو ریپلائی سبمٹ کروایا تھا اٹھائی سے تیس قویسچنز ہیں وہ قویسچن پڑھ کے میں آپ کو سناوں گا اس میں سیفر رحمان خان نیازی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ میں نے تو کسی کو گاڑی دی نہیں ہے جن لوگوں کو میں نے گاڑییں دی ہیں وہ میری کمپنی کے امپلائی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری تو بی فر یو گروپ آف کمپنی نہیں ہے یہ وہ ریپلائی ہے جو کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریفرنس کا حصہ ہے سیفر رحمان خان نیازی صاحب کا یہ ریپلائی اس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے کتنا جھوٹ بولا ہوا ہے یہ میں نہیں کہوں گا جو ڈاکومنٹڈ پروو ہے وہ ڈاکومنٹڈ پروو آپ کو بتائے گا کہ سیفر رحمان خان نیازی صاحب نے نیپ کو بھی چکمہ دینے کی کتنی کوشش کی ہے ابھی بھی بات وہیں پہ ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی آج اگر بی فور یو کے غریب بمران کو پیسے ریفنڈ کرنا شروع کر دیں تو واش ٹائمز کی ٹیم بی فور یو کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرے گی بلکہ مزید ان کو ابلائج کرے گی کہ پہلا ایسا مالک آیا ہے کہ جو لوگوں کو لوٹتا ہے لیکن جب ان کی رقم ڈوب دی ہے تو ان کو پیسے بھی ریفنڈ کرتا ہے لیکن سیفر رحمان خان نیازی ایسا کریں گے نہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ